اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لاہور سپورٹس اور لاہور سپورٹس میں میں اس وقت موجود ہوں امریکہ کی شہر جو ریاست ہے فالوریڈا کی جو لوڈر ہل ہے وہاں پار پاکستان ٹیم نے اپنا آخری میچ کھلا اور پاکستان ٹیم نے اس ٹورنا میٹ کا جو اختتام ہے وہ کامیابی کے ساتھ کیا جبکہ اس کا آغاز جو ہے وہ میزمہ ملک کے خلاف ناکامی سے کیا تھا کیونکہ ہمارا آپ کریکلڈ پرزد پروگرم دیکھتے ہیں تو اسی پروگرم کا آج حصہ ہے میرے ساتھ سپورٹس اکیل احمد ہے اکیل احمد سب کیا کہیں گے جو پاکستان ٹیم کی کارکرتگی رہی اور آخری میچ کے حوالے سے ہم شروع کریں گے پھر اوبرال اس میچ پر ڈسکریشن کریں گے دورے پر دیکھیں اوبرال چوئس سب میں سمجھتا ہوں گا یہ پاکستان ٹیم کے لیے یہ جو ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ ہے یہ ایک بھیانہ خواب ہے پاکستان کا ویسے کارکردگی جو پچھلا ٹرنیمنٹ بھی تھا وہ بھی اتنا خاطر خال نہیں تھی کارکر گی لیکن اس میں پاکستان کی ٹیم کے اوپر قسمت کی دیوی میر بان تھی اور پاکستان وہاں پر بھی دو مسلسل میچ ہار گیا تھا اور اس کے بعد ایسی صورتِ آلبنی کے نیوزی لینڈ کو اس سے پہلے ہولینڈ کو جو ہے ہولینڈ نے خورت افریقہ کو شکست دی تھی اپسٹ اور پاکستان سمی فائنل تک پہنچ گیا تھا اسی طرح اس ٹرنیمنٹ میں بھی پاکستان کی کارکرتگی جو ہے وہ ابتدا میں میز بان امریکہ جو کہ بلکل خورس ہونے کی وجہ سے اسے یہ کپ میں اس کی ٹیم کی شمولیت ہوئی تھی تو اس نے پاکستان کو اپسٹ شکلز دی اس کے بعد روایتی حریف بھارت کے خلاف پاکستان کی نکامی ہوئی اور پھر ایک میچ جو کینیڈا قدر بلکل نسبتاً جو بہت ہی ویک ٹیم تھی اس سے جیتے اور آج بھی جو میچ ہوا ہے اس میں بھی پاکستان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فتح جو ہے میں اس کو فتح نہیں سمجھتا اتنی بڑی ٹیسٹ کریکٹنگ نیشن ہے پاکستان ورل کپ دیتا ہوا ہے پچاس آبس کا پا پچاس ٹوینٹی آورز کی جو ہے وہ بھی دو ہزار نو کا بلڈ کپ دیتا ہوا ہے تو اس طرح کی پرفارمنس آئرلینڈ کے خلاف جس طرح سمجھ رہے ہیں کہ سا ایڈیاں رگڑ رگڑ کے پاکستان جیتا ہے اگر کپتان بابر آزم نہ ہوتا ٹیم پر کریس پر موجود تو یہ میچ بھی پاکستان ہو سکتا ہے ہار جاتا لیکن لکی را پاکستان کے اختتام جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ کیا ہے لیکن اوورال ٹرلیمنٹ میں پاکستان کی کارکرگی انتہار آپ نے سوڑی در پہلے بابر آزم کی پریس کانفرس بھی دیکھی بابر آزم نے خود ذمہ داری قبول اس طرح نہیں کی جس طرح ان کو قبول کرنی چاہی تھی فرنٹ پوٹ میں اور انہوں نے جو ذمہ داری ہے وہ اوورال انہوں نے کہا جی پوری ٹیم ذمہ دار ہے کیا پوری ٹیم ہی واقعی ذمہ دار ہے کہ کپتان کو اپنا رول ہوتا ہے دیکھیں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی پوسٹ میچ پریس کانفرس میں جب اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے کپتان بابر آزم پر تو انہوں نے اس کے جوابات تو دیئے ہیں لیکن جو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ظاہر ہے یہ کرکٹ جو ہے وہ ایک ٹیم گیم ہے اس میں اگر جیت کا کریڈٹ جو ہے وہ پوری ٹیم یا کپتان کو ملتا ہے تو ہار کا بھی تمام ذمہ دار ہوتے ہیں یہ بات درست ہے کہ سیلیکشن کمیٹی سے لے کر کھلاری اور ٹیم مینجمنٹ اس جو شرمناک جو کار کردگی ہے اس کے تمام ذمہ دار ہیں اور جس طرح ان سے سوال تو ہوا تھا کہ سرجری کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی سی بی موسیٰ نکوی تو انہوں نے کہا کہ جا کر ہم ان سے ملاقات کریں گے اور بجوہات اور شکستوں کے سواب سے اگاہ کریں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا ایک بات بابر آدم نے درست کہی ہے کہ ان کوئی سے جو بار بار سوال ہو رہا تھا کہ کیا آپ سٹیپ ڈاؤن کریں گے انہوں نے سٹیپ ڈاؤن ہونے کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں کا واپس جائیں گے چیئرمین پی سی بی ساتھ بیٹھیں گے تمام معاملات لکھیں گے میں کہہ رہا ہوں دوزار اکیس کا ورلڈ کپ ہوا دوزار بائیس کا ورلڈ کپ ہوا دوزار بائیس تیس میں آپ نے بندے کا ورلڈ کپ کھلا ایشیا کپ کھلا تی ٹونٹی کا ورلڈ ایشیا کپ کھلا اس کے بعد پھر یہ آپ مارچ ورلڈ کپ میں آپ دور کپتان پاکسان ٹیم کو آپ نے لیڈ کیا ہے اور اب بھی آپ کہتے ہیں کہ غلقیوں سے سیکھیں گے اب بھی آپ کہتے ہیں یہ چیزیں کریں گے دیکھیں پاکسان کرکٹ بورڈ نے اگر اس ٹیم کی سرجری کے بارے میں اگر محسن نکوی نے کہا محسن نکوی ایک بہت ہی دیمے مزاج کے اور بڑے فیصلے کرنے والی قوت رکھتے ہیں اور انہوں وہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک سیندر صحافی بھی رہے ہیں تو وہ صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیپ تک جاتا ہے وہ اینالائز کرتا ہے پھر اس کے بعد اپنا رائیڈ اپ لکھتا ہے تو ایک جس طرح کی محسن نکوی کی سیڈ ہے تو میں امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اس جو ٹیم کے اندر جو تفرقہ ہے یا ٹیم کے اکھرانی کے جو پرفارمس ہیں کیا اس کے بیچ میں ہیں کیا یہ پلیر لالچی ہو چکے ہیں کیا پریسے کا پرابلم ہے کہیں سی جگہ پر ان کے لئے انعامات کی رکمیں ان کے سینٹر کانٹریکٹ ان کے ہر قسم کی سولیت دی جاری ہے پھر بھی یہ ریزرٹ یہ دیکھیں جو ٹیم ہے نا وہ جل نہیں ہوئی اور کچھ یہاں کی کنڈیشنز جو تھی وہ بھی ایک وجہ ہے دوسری ایک ظاہر ہے جو ایک سب سے بڑا میری نظر میں میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ایک پرابلم جو ہوا تھا پہلے بابا رازم کو ہٹانا وہ گلتی تھی اور بابا رازم کو پھر کی جگہ شاہین افریضی کو بنانا اور شاہین افریضی کو پھر بنا آکر ہٹانا جو ہے وہ اس سے بڑی گلتی ہے وہ ایک پنجابی کی مسائلہ ہے کہ مجھ ویجھ کے کوڑی لیتی کوڑی لدھ چکنی پہی دودھ پین ہو گئے لہذا ایک کام ہو ہی ہویا جی جوہی صاحب کہ تسید سارا گودی تاڑھانا تباہ ہو گیا ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک ٹیم ہوتی ہے اس میں کچھ شاہین افریضی کو پسند کرتے ہوں گے اس کے پیچھے بھی ایک لوبی ہے اس کے خود جو سسر ہے آپ بڑی بات کریں کہ اس ٹیم میں گروپ بندی ہے شاہین شاہ فریضی کے جو سسر ہیں وہ بڑے سٹار کرکٹر شاہ شاہ افریضی ہیں وہ بھی ادھر تھے اور ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ہماری تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں کہیں نہ کہیں جا کر نا یہ تو دلوں کے بھید یا ذہنوں میں چھپی چیزیں جو ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن بظاہر جو کارکردگیہ اس سے یہ لگتا ہے کہ اس ٹیم جو ہے نا اس میں کچھ نہ کہیں نہ کہیں نہ اندر اقتدار کی جنگ چل رہی تھی وہی وجہ ہے کہ ٹیم پوری طرح چلنی ہوئی وہ کہ پچھلا ٹرنیمنٹ میں اس سے بری کارکردگی تھی آپ کو خود آپ اور میں وہیں آئی بیٹرنس تھے لیکن وہاں ٹیم جنر تھی اور اپس میں اس کا مذہب ہے کہ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں اتفاق ہوتا ہے تو اللہ تعالی بھی مہربان ہوتا ہے اور وہی وجہ ہوئی کہ ہولینڈ نے افریقہ گور آیا اور آپ سمی فائنل میں پہنچے پھر سمی فائنل میں آپ نے کیویس کو شکل دی فائنل میں آپ ان لکی رہے وہ اینی بوڈی گیم ہوتی ہے اس میں کوئی بھی جی سکتا ہے کوئی بھی ہار سکتا ہے اور وہ انگلینڈ جی لیا تھا لیکن یہاں پر جو تفرقہ یا گروپ بندی ہے نا وہ بظاہر نظر آ رہی ہے لیکن یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ہمیں یہی لگتا ہے کہ جب یہ اس طرح کی رفٹ اپی ہے تو پھر اس طرح کے نتائج ہی سامنے آتے ہیں بلکل آپ نے درست کہا کہ جب ٹیم کے انتر تفرقہ پڑا ہو اقتلافات ہوں تو پھر نتائج کی اسے دھوکو نہیں کی جا سکتی پاکسان ٹیم کے پلیئرز کی اگر کارٹ کر دی ہی میں بات کروں افتخار احمد کب سے پاکسان ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن میڈل آرڈر میں وہ پاکسان ٹیم کا مسئلہ نہیں کر سکے اسی طرح ہم نے وہاں پر مختلف کھلاریوں کو وہاں پر موقع دیا اور ان کو کھلایا تاکہ پاکسان ٹیم کا میڈل آر ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر بابر آزم کفتان خود اور کسی دوسرے جو پراپر اوپنر ہیں ان کے ساتھ ٹیم کے اس کھلائیں اور خود میڈل میں آئیں اور عزوان آئیں تاکہ اگر اوپر سے کلیپس ہوتا ہے تو نیچے سے یہ ٹیم کو جتوا کے میدان سے باہر لے کے جائیں لیکن بابر آزم اور محمد عزوان کیونکہ انہوں نے ذاتی ریکارڈ بنانے تھے اور اپنے ذاتی ریکارڈ بنانے وہ اسی صورت میں بنتا تھے جب وہ شروع میں آئیں اور دس بارہ عور تک پندرہ ع ریکارڈ تک وہ میدان میں رہیں تاکہ ان کے ساتھی ریکارڈ بنتے رہیں تو ایسا تو ضرور ہوا کہ بابر نے کئی ریکارڈ توڑ دیئے ریزوان نے کئی ریکارڈ بنا دیئے لیکن وہ ریکارڈ ٹیم کے کام نہ آئے ہم گرتے پڑھتے سوری ہم گرتے پڑھتے ضرور ماضی کے جو ٹورا میٹس ہیں اس کے سمی فائنل اور فائنل تک رسائی حاصل کرتے رہے لیکن وہاں پر بھی ہماری کارڈ کردگی اتنی اچھی نہیں تھی اس مرتبہ بھی پاکسان ٹیم کی کارڈ کردگی ایسے نہیں ہم میں ایسے پلیئرز کی ضرورت ہے اچھا ضرورت ہے جب وہ بیٹنگ میں جائے تو وہ ہر میچ میں ناکامی کے بعد یہ نہ کہیں ہم نے غلطیاں کی ہیں اگلے میچوں میں سیکھیں گے یہ اگر میں بابر آزم کی پچھلی پانچ چھے پروڈرامیٹس کی پریس کانفرس آخری بتا دوں دکھا دوں تو پھر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پروڈرامیٹس ہر میچ کے بعد وہ کہتے ہیں غلطیاں کی ہیں سیکھیں گے تو یار آپ کی کرکٹ کوئی چھوٹی کرکٹ نہیں ہے بڑی لبی آپ نے کرکٹ آپ کھیلی ہے اب آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ غلطیوں سے سیکھیں گے اب آپ کو پرفارم کر کے دکھانا ہوگا کیا جی بلکل پرفارمس اتنے بھاڑی مابضے اور ان کو تمام کچھ ملتا ہے اتنی فسیلٹیز ہیں اور اس کے باوجود چوئی صاحب یہ کارکردگی جو ہے وہ قوم کو قبول نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیمیں ہارتی ہیں اور چیرمنٹ پی سی بھی محسن نقبی بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ لڑکے ہاریں تو قبول ہے انہیں بھی اور قوم کو بھی لیکن جس طرح کی پرفارمس یہ رہی ہے انڈیا جیسے آج مچھکل میچ تو ضرور تھا لیکن جس طرح کی پچھتی وہ دونوں ٹیموں کے لیے ایون تھی تو اس میں پاکستان ایک سمجھ لیں کہ سترہ سنتی سوبر تک اس میچ پر پاکستان کا کنٹرول رہا اور پھر اچانک پاکستان نے ایسے جیتا ہوا میچ ہارا اور امریکہ سے ہارنے کے بعد یہ تمام جو میچز ہارے ہیں یہ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان رسوا ہو کر ٹیم جو ہے وہ واپسی کا سفر باندھ رہی ہے تو ظاہر ہے ایک قسم کا اس طرح کا ان کا احتساب بھی ہونے چاہیے جب آپ ان کی پرفارمس پر ان کو آپ بہت ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی خدمات تو سراتے ہیں تو جب اس طرح کی پرفارمس خراب آتا ہے تو اس کا احتساب اکونٹی بلیٹی بھی ہونے چاہیے اور اکونٹی بلیٹی ہی جب ہوگی تو پھر ہی آپ جو ہے ایک ٹریک پر چڑھیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گیم ہے ایک نے جیتنا ہے اور ایک نے ہارنا ہے تو لیکن اس طرح کی ہار بھی تو نہیں ہونی چاہیے نا امریکہ جو کہ خوش ہونے کی وجہ سے آپ سے جیت گیا اور وہ اپسٹ شکستی آپ سمجھتے ہیں کہ سپر آور جا کر آپ اس سے ہارے ہیں سپر آور میں پہلے میچ جو ہے اٹھارا آور اٹھارا سکور کرا دی ہے اس نے ہارس روف آپ کا فاسٹس بولر ہے پھر محمد آمر کو جب سپر آور دیا گیا تو اس نے وائڈ بولوں کی بھرمار کی اور اٹھارا سکور کروا دی ہے انیس ٹو بین جب آ جائے گا تو اس کے بعد تو پھر زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ ایک کوئی تکا لگ جائے دو تین چھکے تو اس میں تو آپ پھر بری طرح پٹے اسی طرح انڈیا کے خلاف بول ٹو بول سے بھی کم ایوری تھی پھر ڈوڑ بول کھیلتے رہے اور اس کے بعد جو نتیجہ وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک سو بیس کا ع بھی آسل نہیں کر سکے تو یہ تو بڑے مسائل ہیں یہ لگتا ہے صحیح ہے جب یہ ہارتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کوئی کسی کلپ کی ٹیم ہے جب جیتے ہیں تو یہ کسی سے بھی جیت دیتے ہیں اس وجہ سے ان میں کنسنسیس جو تسلسل ہیں کی کارکرتنگی میں وہ نہیں ہے وہ پچھلے کئی سال سے مسلسل ہے وہ چلا آ رہا ہے بلکل صحیح آپ نے کہا کہ جو تسلسل ہیں ہمارے پلیئر کی کارکرتنگی میں تسلسل نہیں ہے ایک میچ میں اچھا کرتے ہیں تو اگلے پانچ میچ میں وہ ہمیں وہ اس توقعات پر پورا نہیں ہوتا تھے جو ہم نے ان سے امیدی وطا کی ہوتی ہیں میں بات کروں گا اگر آپ لوگ ہمارے ان پلیئر کی کارکرتنگی کو دیکھنا چاہتے ہیں سائم ایوب نے ورلڈ کپ میں اس میں دو میچ کے لیے دونوں میں اس نے سکور نہیں کیے ایک میں سترہ ان کا ٹاپ سکورر ہے اگر سائم ایوب کپ سکور کرے گا اس سے پہلے ہم نے اس کو انگلینڈ کے خلاف موقع دیا نیوزلینڈ کے خلاف موقع دیا آئرلینڈ کے خلاف موقع دیا اگر اس کے دس میچ پچ سرے اٹھا کے دیکھ لیں ایک بھی انہوں نے انیس سنچی سکور نہیں کی ایسے نوجوان جو اپنی ننکس کو بلڈ نہیں کر سکتے بڑی ننکس میں تبدیل نہیں کر سکتے ان کا کیریئر لمبا نہیں ہوتا اسی طرح سائم ایوب بے شک وہ دو شورٹس کے وہ پلیئر ہیں اگر وہ دو شورٹس کلتے ہیں تو اس کا مطلب پاکسان ٹیم مشکل میں ہے تو وہ دو شورٹس کے کسی کام کے نہیں آئیں گے اسی طرح میں بات کروں گا محمد رزوان نے سب سے زیادہ پاکسان کی جانب سے رنز بن اس ورلڈ کپ میں اس کے بعد بابر آزم نے کوشش کی لیکن وہ بھی سٹرگل کرتے دکھائی دیئے پھر آجیں آپ نمبر تھری پر آپ نے آزم خان کو بھی موقع دے کے دیکھ لیا آپ نے ان کی کارکتگی بھی دیکھ لی کس بلبوتے پر کس فارش پر کس پر وہ پاکسان ٹیم کیا حصہ تھے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اس کے بعد افتخار احمد افتخار احمد کو ہم چاہے کرکٹ ضرور کہتے ہیں لیکن ان کی کارکتگی کب انٹرنیشنل سطح پر ملک کے کام آئے گی پ کارکتگی پر وہ ٹیم کا حصہ ہیں اسی طرح شہداب خان کو لے لیں شہداب خان مکمل طور پر نہ بالنگ میں انہوں نے پرفارم کیا نہ بیٹنگ میں انہوں نے پرفارم کیا وہ ناکام رہے نسیم شاہ نے کسی طور پر بالنگ میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی ایک میچ پر انہوں نے دو چوکے بھی لگائے لیکن وہ میچ اس قدر زیادہ خراب ہو چکا تھا کہ وہ پاکسان ٹیم کو جتوا نہیں سکتے تھے بھارت کے خلاف اسی طرح نسیم شاہ شہین شاہ فریدی کی بات کرو تو شہین شاہ فریدی نے جو آخری ارلینڈ کا خلاف میچ سا اس میں دو چکے لگا کے پاکسان ٹیم کو کامیابی دلانے میں کردار ادا کیا لیکن پچھلے میچز میں ان کی کارکتگی کی آ رہی بالنگ میں تو جیسا بابر آدم نے بھی کہا کہ بالنگ میں یہ ٹورنمنٹ بالرز کا ٹورنمنٹ دکھائی دیا ابھی تک ہو سکتا ہے ویسٹرنڈیز میں جا کر بڑے رنس بنا شروع ہو جائیں سپر ایٹ میں بڑی ٹیمیں جو بہتر کھیل پیش کر کے سپر ایٹ میں پہ بڑے رنس کی توکہ ہے وہاں پر چوکے چھکے ویسٹرنڈیز کی جو سرفرس ہے وہاں پر جا کر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے لیکن میں ہاری شروف ہمارا فاسٹس بولر ہے اس نے ہر میچ میں بکٹین لی لیکن رنس اتنے زیادہ دیتے ہیں کہ اس پر جو ٹیم مینیمنٹ ہے بولنگ کوچ ہیں ان کو اس پر بھرک کرنا چاہیے کہ ایک ہمارا ایسا بولر جو بریک ترور ضرور لیتا ہے لیکن رنس بھی ساتھ دیتا ہے رنس کو کس طرح بچانا ہے یہ بھی گھر سکھانا ہوگا کوچنگ سٹاف کا یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی وہ اس کامی کو پورا کرے یہی تھا میرا آج کا پروگرم امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر اس میں آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ ہمیں اپنی رائے سے زور نوازیے گا میری ایک ہی آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجے گا اسی طرح جو لاہور سپورٹس کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے اس کو بھی فالو کیجے گا تاکہ آپ کو کھیل اور کرکٹ سے جلی ہر کبر ملتی رہے اللہ حافظ